موسیقی 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 کی اور راج نیت کی دلوں کی خاموشی کا رہش سے جاننے کو بیتا ہے پیاج جہاں رکھوئی گھر میں ہر سبجی کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے وہیں بھارت میں تو پیاج کو ایک محتم پرن راج نیتے کا ترکاری کی سنگیہ بھی دی جاتی ہے ایک وحث سنویدنشل دور تھا جب سبجی پیاج کے داموں میں معمولی وردھی ہونے پر اپو بھوکتوں کی آنکھوں میں آنچوں ٹپنے لگتے تھے اور ایک دور آج کا ہے وہ جو مانا ہے جب پیاج کتنا ہی کٹتا رہے لیکن آنکھ میں کسی کے بون تک دکھائی نہیں دے رہی ہے کیا اس کا کارن یہ مان لیے رہے ہیں کہ آردھ مندی کے دور میں پچھ رہی جنتا کی آنکھوں کے آنچوں سو گئے ہیں اور یہ بھی کہ کیا اپو بھوکتہ نے ایسی پرسٹیٹیوں سے سمجھوتا کر کے جینا سیکھ لیا ہے اپو بھوکتوں کی بتا کتھا بھی ہمیں جاننی ہوگی تو آئیے ہمارے سمواداتا راہل تیواری کیا ریپورٹ لے کر آئے ہیں لوگوں سے بات چیز کرنے کی اور لوگوں کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں یہ بھی پچاس دے رہے ہیں اور جی کیا بلنا ہے انڈیا یہ بھی چاریس پن تالیس دے رہے ہیں اور جی ٹو ماتر بساٹ دے رہے ہیں اب کتنے دن ہو گئے ان کو ریٹ بدلے ہوئے یہ تو بدلی رکھتا ہے انہوں تو بدلی رکھتا ہے بڑی ہوئی سبجیوں کے اوپر عام آدمی کی جیپ پر کیا ایفیکٹ بڑھ رہے ہیں بہت جڑا مہنگائی بڑھ گئی ہے ابھی میں نے پیار دی ہی ہے تین سو بیس پر جائے کے پانچ کلو پچھوں تک تو یہ دو سو بیس کے تھے ایک گوزن میں ہی تین سو بیس پر پہنچ گئے ہیں تو سرکار کو کچھ کرنا چاہیے عام آدمی کے لئے تو روٹی کھانا بھی مشکل دور بھر ہو جائے گا سبجی کے ایک ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے اضافہ تو دو تین آئیٹم ہویا سر کون میں پیاج میں اوٹ ٹماٹر کتنا اضافہ ہے اور ایک بین سملا تو پہلے سے چلی رہی تھی مہنگی سملا میٹھو ایک مینے سے دی مہنگی سل ہو رہی ہے اس سے پورا کہ ہم سبجیوں خاص کر پیاج کے داموں میں وردھی کے کارنوں کی خوض خبر لیں آپ کو سبجی کے راجنیت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سرکاروں کی چوریں ہلا دیتی ہیں یہ سبجیاں اتنی مہا شکتی ان میں ہوتی ہے تو ان سبجیوں کے جو راجنیتی کا محتو اور ان کی قیمتوں میں وردھی کے گمبیر پرناموں سے آپ کو عفت کرانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اتحاس کے جھروکے میں جانا ہوگا آپ سب کو یاد ہوگا پرانے لوگوں کو کہ جائے پرکاش نارائن کے نیتریتو میں ویپکسی دلوں نے آپات کالکستیتی کے خلاف عدرہ گاندی کے خلاف اندولن چلایا اور انیسو ستر میں جنتہ پارٹی کی شرکار کا گھٹن ہوا لیکن تین سال کے بھیتر ہی یہ شرکار ڈول کر رہے ہیں جنتہ دل میں آنتری کے دوندھ بھلے ہی تھا پر پیاج کی مولے بردی نے اس آنتری کے دوندھ پر جو ہے آگ میں گھی کا کام کیا ایک اس چھاتھی کیا ہوا کہ جنتہ پارٹی کی جو سرکار انیس سو ستر میں بنی تھی انیس سو ستر میں ہی دھراشائی ہو کر رہ گئی اور آپ پات کال کے پرڈیتا شریمتی اندرہ گاندی ایک بار پھنے ہیں شتہ کے شکر پر ویراجوان ہو گئی اب اس کسرے لوگوں کی بھابناؤں کو دیں یا سبجیوں کی قیمتوں کو یہ نرنہ ہے آپ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے ایک ادھارن اور ڈلی میں سوسمہ شورا کے نترت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی شرکار تھیں وہاں پہ بھی سبجیوں کے ٹماتر کے آلو پیاج کے دام بیت ہاشا اس قدر بڑے کہ سرکار ڈاما ڈول ہو گئے اور اس کا تختہ پلٹ ہو گیا تھا یہ اتحاس کی باتیں یہ سوابک ہے کہ آپ کی جگیاسہ ہوگی کہ آخر سبجیوں کے داموں میں آج کل چل کیا رہے ہیں مولک تو آئیے مارکٹ کے ستھتی کا بھی سوڑا جائزہ لے لیتے ہیں سبجیوں میں سمانت خدرہ مولی اس پرکار پائے جا رہے ہیں پہاڑی آلو ساٹھ سے پچھتر لوکی یہ کلو گرام کا ریٹ ہیں لوکی چالی روپے ہری مرچ کا تو بہت ہی زیادہ آگ جیسا حال ہے چالیس روپے پاؤ اور دھنیا تو عثمان کو چورہ ہے نیمبو اسی روپے ٹماتر ساٹھ سنائے پونے اور ممئی میں شاید یہ سو روپے تک کلو کے بھاو پہنچ چکا پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا مہماری اور دیش کے اس حصے میں کسان اندولن کے کارن مال کی آواز آہی میں بھاری دکت جرور آ رہی ہے ریل پٹریوں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اندولن کاری دھرنے دے رہے ہیں مال گاڑی تھپ ہیں ڈیزل کے ملوں میں بھردی کے کارن ٹرکوں کے جو آواز آہی ہے اس میں بھی فرق پڑا ہے کمی آئی ہے پچھلے مارچ میں لاک ڈاؤن ہونے کے ساتھ ہی شہروں میں کسان منڈیاں بھی جو ہے وہ بند کر دی اس کا کیا حصر ہوا کہ جو سبجی اتفادق تھے انہوں انشتہ کی استطیق میں آگئے ان کو پتا تھا کہ آگے آنے والے شمعے میں پتا نہیں کب ہمیں شہروں میں جا کر سبجی سیدھے اتفادق کو بیچنے کی اجراس ملے کی اس لیے انہوں نے سبجی کی جو بوائی ہے وہ ہی کم کر اور اس کے علاوہ جو ہے نگر نگم کے بہت سے نیم ہے شخص ہوتے ہیں اس کی وجہ سی سبجی کریتا جو ہیں وہ پریشان ہیں جہاں تک پیاج کا پرشن ہے دیش میں اس کی مختہ تین فشلیں ہوتی ہیں ایک گرمیوں اور دوسری گرمیاں ختم ہوتے ہی اور تیسری سردیوں راستری باغوانی ایو انشندان فرانڈیشن کے جو کارکر اندیشک ہیں پی کے گپتا ان کا کہنا ہے کہ پچھلے اور اس ورش دکشن پسٹمی مانسون کی بھاری ورشا نے جہاں پیاج کی فشل کو پرباوت کیا وہیں اندر پردیش تیلنگانا اور مہارشترہ میں بھی بھاری برشا جو ہے اس نے پیاج کی خیتی کو برواد گر چھوڑا گپتا نے پیاج کے بیجوں کے دست پرتیشت جو ابحاب کو بھی جو ہے ملے وردی کا کارن بتایا اس میں بیجائی کم ہوتی ہے کیونکہ بیج پوری طرح نہیں ملتا لوگ سیدھا پیاج بیج دیتے ہیں اور بیج کم رہ جاتا تیسرے یہ ہے کہ گت برش پیاج کی قیمتوں میں بھاری وردی ہونے کے قارن جو سٹاکشت تھے جو جمع کھوڑ یا کئی بندار کرنے لوگ تھے انہوں نے اپنے بندار کھالی کر دیے صرف کمائی کی وجہ سے لاب کمانے کی وجہ سے بہرحال آج کل جب بیہار ویدھان سبا چناؤوں اور مرد پردیش کی سیٹوں پر چناؤوں کو لے کر راج نیتک محول کی گرمی چرم پر ہے اس سب کے باوجود سبجوں کے راج نیتک بادشاہ پیاج کو لے کر سیاست تدور کسی کا ایک آنکھو تک نہیں ٹپ رہا ہے کیا حتاش اپوہوکتہ نے اپنی نیتی اپنے بھاگے سے سمجھوتا کر کے سبر کا گھنٹ پی لیا ہے یہ ایک یکس پرشنی بنا رہے گا اسی کے ساتھ اس ویشے پر ہماری آج کس مکش سم حابط ہوتی ہے تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں